بے قدر ہاں بے قدر جوٹ اسے ماریں گے اور درد اسے ہوگا خرنے دن بیچاری کو جو کر رہی کیونکہ اب ہمارے ہاتھ میں اس کی وہ کمزوری آگئی ہے جی ناظرین اب آپ دیکھیں گے کہ نیلم اور ماروک کا مقابلہ اب آمنے سامنے آ کر شروع ہو چکا ہے اور اب ماروک دادی اور نیلم کی طرح سوچنا شروع ہو چکی ہے تاکہ ان کو ہرا کر ان کی برسوں کی نفرت سے اپنی اور اپنے بچوں کی جان چھڑا سکے جنید اور امید کی رخصتی بھی ہو چکی ہے اور اب نیلم ماروک کو دھمکی دے گی کہ وہ امید کا وہ حال کرے گی کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گی لیکن ماروک بھی بہت تیز ہے اور وہ نیلم کی ہر چال سے واقف ہے اس نے ہر انتظام کر کے ہی امید کی شادی جنید سے کی ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ دادی اور نیلم کا انجام بہت ہی قریب آ چکا ہے